پاکستان سے گودھداری اور بھارت سے وفاداری کا صلاح مل گیا سنگر ادنان سمی خان کو موڈی سرکار نے عالی ترین سیول آوارڈ سے نواز دیا شعبز اور انٹرینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں پاکستانی شہریت چھوڑ کر پان سال قبل بھارتی قومیت اختیار کرنے والے گلوکار اور موسکار ادنان سمی خان کو موڈی حکومت نے عالی ترین سیول آوارڈ میں سے ایک پدمہ شریح سے نواز دیا ہے ادنان سمی خان نے بھارت کے عالی ترین سیول آوارڈ حاصل کرنے پر اظہاریں مسررت کرتے ہوئے بھارتی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں ہمیشہ بھارتی عوام کا مشکور رہوں گا جنہوں نے مجھ سے غیر مشروط محبت کی ادنان سمی نے عزاز اپنے والد اور والدہ کے نام کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف عزاز نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے میں نبھانے کی مکمل کوشش کروں گا خیال رہے کہ پاکستانی شہریت چھوڑ کر بھارتی قومیت اختیار کرنے والے گلوکار اور موسکار ادنان سمی خان نے ہندوستان کے عالی ترین آوارڈ پدمہ شریح کے لیے اپنے والد کے فوجی کردار سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تھا ادنان سمی خان نے اپنے والد اور پاکستان ائر فورس کے سابق پائلٹ ارشد سمی کے کردار اور خدمات سے لا تعلقی کا اظہار بھارت نے خود پر کی جانے والی تنقید کے بعد کیا تھا ادنان سمی نے کہا تھا کہ ان کے والد 1965 میں پاکستانی فوج کی جانب سے بھارت کے خلاف جنگ لڑ چکے ہیں اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ادنار سمی خان نے اپنے والد کی تعریف کی تاہم انہوں نے واضح کیا کہ ان کا اپنے والد کے کردار سے کوئی تعلق نہیں اور انہیں ان کے والد کے کام کی وجہ سے ایوارڈ سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ادنار سمی خان نے دلیل دی کہ جیسے ان کے طرز عمل اور کارناموں کا ان کے والد سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح ان کے والد کے فرائض اور کارناموں کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور انہیں پدماشری ایوارڈ سے محروم رکھنا نائنصافی ہے ادناد سبی خان نے اس دوران کہا کہ انہیں بھارت کا عالی ترین اوارڈ ان کی موسیقی کی خدمات پر دیا جا رہا ہے اور انہوں نے اپنے چونتی سالہ موسیقی کے کریئر میں سے بیس سال بھارت میں گزارے ہیں بھارتی صدر رامنات گومی نے آٹھ نومبر کو صدارتی محل میں ہونے والی تقریب میں مجموعی طور پر تہتر شخصیات کو عالی اوارڈ سے نوازا بھارتی صدر نے چار شخصیات کو دوسرے عالی ترین اوارڈ پدما بھوشن آٹھ افراد کو تیسرے عالی ترین اوارڈ پدما بھوشن اور اکسٹھ شخصیات کو چوتھے عالی ترین اوارڈ پدما شری سے نوازا بھارتی صدر نے مجموعی طور پر تیس پدما شری اوارڈ فنونے لطیفہ کی شخصیات کو دیئے اوارڈز حاصل کرنے والوں میں ادھکارہ کھنگنہ رانا آوت فرم ساس کرن جوہر اور پروڈیسر ایک تک کپور بھی شامل ہیں فنونے لطیفہ کے علاوہ میڈیسن سائنس ٹیکنالوجی تعلیم اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو بھی عالی ترین سیول اوارڈز دیئے گئے اوارڈز تقریب میں وزیراعظم نرندر موڈی سمیت عالی حکومتی شخصیات نے بھی شرکت کی جبکہ تقریب میں گلوکار ادنا سمی خان کی احلیہ بھی دکھائی دی ادنا سمی خان کو پدماشری دینے کا اعلان 26 جنوری 2020 کو کیا گیا تھا اور انہیں گزشتہ برس نومبر میں اوارڈ دیا جانا تھا مگر کرونا کی وبا کے باعث تقریب کو ملتوی کر دیا گیا تھا کیاد رہے کہ جنوری میں پدماشری اوارڈ کے لیے منتخب ہونے کے بعد ادنا سمی کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا قوم پرس کانگریس پارٹی نے انہیں منتخب کیا جانے کو 130 کروڑ بھارتیوں کی توہین قرار دیا تھا اس وقت میڈیا سے گفتگو میں ادنا سمی نے کہا تھا کہ مجھ پر تنقید کرنے والے معمولی سیاستدان ہیں وہ یہ سب کچھ محض اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا سیاستی اجنڈا ہے اور اس سب کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں میں کوئی سیاستدان نہیں بلکہ موسکار ہوں بھارتی حکومت کی جانب سے ادنا سمی خان کو اوارڈ دینے کے اعلان کے بعد ہی ان پر تنقید کی جانے لگی اور کئی لوگوں نے کہا کہ انہیں مودی سرکار کی چمچل گیری کرنے پر اوارڈ دیا جا رہا ہے پدما شری اوارڈ ایک طرح پاکستانی حکومت کی جانب سے دیے جانے والا اوارڈ تمغہ امتیاز کی طرح ہے اور ہر سال پر انہیں لطیفہ کی دو سے تین درجن شخصیات کو دیا جاتا ہے بھارت کے کئی سینئر گلوکاروں موسکاروں اور ادھکاروں کو بھی تحال پدما شری اوارڈ نہیں مل سکا تاہم ادنا سمی خان کو بھارتی شہریت ملنے کے باعث پانچ سال بعد ہی آلہ ترین اوارڈ سے رواز آ گیا ادنا سمی خان کو بھارتی حکومت نے یکم جنوری دوہزار سولہ میں شہریت دی تھی وہ شو بیس میں کام کرنے کے سلسلے میں ابتدائی طور پر دوہزار ایک میں پاکستان سے بھارت ویزا پر منتقل ہوئے تھے بھارت میں رہنے اور کام کرنے کے دوران ان کے ویزا کی مدد بار بار بڑھائی گئی تھی جبکہ دوہزار سولہ میں انہیں شہریت دی گئے جس کے بعد انہوں نے پاکستانی شہریت چھوڑ دی تھی پاکستانی شہریت چھوڑنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور انہیں قدار تک کہا گیا مگر ساتھ ہی ان پر بھارت میں بھی الزمات لگائے گئے اور وہاں کے لوگ انہیں پاکستانی ایجنٹ قرار دیتے رہے گزشتہ سال انہیں پادمہ شریع وارڈ دینے کے اعلان کے بعد ہی مختلف سیاستانوں اور عدکاروں نے ان سمید بھارتی حکومت پر بھی تنقید کی تھی ادنان سمی خان نے تین شادیاں کی ہیں انہوں نے پہلی شادی پاکستانی عدکارہ زیبہ بختیار سے 1993 میں کی جوڑے کا ایک بیٹا آزان سمی خان بھی ہے اور بعد میں ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ادنان سمی خان نے دوسری شادی 2001 میں عرب ہاتون سبا گلادری سکی جو زیادہ عرصانہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہوئی بعد میں ادنان سمی خان نے تیسری شادی 2010 میں جرمن نجاد رویہ علی خان سکی جن سے انہیں مئی 2017 میں ایک بیٹی ہوئی اور اب وہ اہل خانہ کے ہمراہ ممبئی میں مقیم ہیں ادنان سمی مختلف مواقع پر بھارت سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں دیئے گا ایک انٹرویو میں ادنان سمی کا کہنا تھا کہ میں بہت جذباتی انسان ہوں اگر کوئی پیار کرنے والا شخص مجھ سے میری زندگی بھی مانگے تو میں دے دوں گا بھارتیوں نے مجھے بے حد پیار دیا جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے بھارتی شہریت کی درخواست دی ادنان سمی کا کہنا تھا کہ انڈیا میرے کام کرنے کی جگہ ہے میں متعدد ملکوں میں رہا لیکن میرا دل ہمیشہ ہندوستان میں رہا ہے جس کی وجہ یہاں کے لوگوں کا پیار ہے انہوں نے وزید کہا کہ میں نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن آخر کار میں نے اسے حاصل کر لیا اور میں بہت خوش ہوں مجھے ہندوستان پسند ہے اور مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے وہ حالیہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے کئی ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں اور وقتن پا وقتن ان کی تعریفیں بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں بھارت سے محبت کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے خیال رہے کہ ادنان سمی خان نے بھارتی و پاکستانی فلموں کے لیے متعدد گیت گائے اور ان کا پاکستانی ادھکارہ زیبہ بکتیار سے ایک بیٹا آزان سمی خان بھی ہے جنہوں نے بطور موسکار لکھاری اور ادھکاری میں اپنے کریئر کا آغاز کر دیا ہے لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ پاکستان میں رہنا پسند کرتے ہیں